اسلام علیکم سیب سیٹیو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائق نظر ڈالتے ہیں آج کی ہر لائنس پر مزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار کے کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے اہم فیصلے ایکسپو سینٹر لاہور میں نو سو بستروں پر مشتمل خصوصی فیلڈ ہسپتال کے قیام کی منظوری وزیراعلا عثمان بزدار کی کمیشنر لاہور ڈویجن کو ایکسپو سینٹر میں فیلڈ ہسپتال کے قیام کے لیے فوری اقدامات کی ہدایت وزیراعلا عثمان بزدار نے ڈاکٹرز اور ہیلت پروفیشنلز کے مسائل کے حل کے لیے بھی کمیٹی بنا دی وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کے مریضوں کی دیکھ بھال کرنے والے ڈاکٹر ہمارے ہیرو ہیں ڈاکٹروں کی حوصلہ افضائی ضروری ہے میڈیکل کالوجز میں ٹیلی میڈیسن کا پریگرام شروع کر دیا گیا ہے لاہور میں آٹھ ہوتلوں میں آٹھ سو اٹھ سی بیٹس کی نشاندہ ہی کر لی گئی ہے ضرورت پڑھنے پر انہیں استعمال کیا چاہ سکے گا دیگر بڑے شہروں میں بھی ہوتلوں میں کرنٹینہ سینٹر بنانے کے لیے کام شروع کر دیا گیا ہے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے پنجاب حکومت نے بڑا فیصلہ کر لیا گھر بیٹھے پنجاب بر کے سرکاری محکموں کے فون نمبرز پر رابطہ کریں اور کسی بھی سرکاری دفتر میں جائے بغیر بلا روک ٹوک اپنا کام کروائیں لاہور پولیس میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے سٹاف ڈیوٹی میں حدود کرنے کا فیصلہ سی سی پیو لاہور ظلفکار حمید نے ویڈیو لنک اجلاس کا سلسلہ شروع کر دیا سی سی پیو لاہور ظلفکار حمید کا کہنا تھا کہ ببلک ڈیلنگ میں احتیاط کی جائے مشتبہ پولیس ملازمین کو آئیسو لیٹ کیا جائے رات دس بجے کے بعد مارکٹس بند کرانے پر عمل درامہ یقینی بنایا جائے تمام پولیس دفاتر میں تھرمل گنز اور سینیٹارزر فرام کر دیے گئے ہیں لاہور پولیس کرونا وارث سے پیش آنے والے مسائل سے نمٹنے کے لیے کوشہ قانون شکن اناصر کے خلاف سخت اقدامات پر عمل درامت دفعہ ایک سو چوالیس کی خلاف ورزی کرنے پر تاحال ایک سو چھپن ملزمان کی گرفتاری کی جا چکی ہے شہریوں کو قوانین کا پابند کرنے کے لیے ہمیشہ کی طرح لاہور پولیس ان مشکل حالات سے لڑے ہی ہیں کرونا وارث کے پھلاو کو روکنے اور ملازمین کے تحفظ کے لیے پنجاب سیف سٹیز آتورٹی اور پنجاب پولیس کا حسن اقدام محقبے پولیس نے اپنے ملازمین کے لیے شفٹ مقرر کر دیں ایک شفٹ میں شامل ملازمین کو تین دن کام کرنے کے بعد تین دن کا ایرسٹ دیا جائے گا کرونا وارث کے پھلاو روکنے کے لیے احتیاطی اقدامات لاہور میں تمام پولیس خدمت مراکس پانچ اپریل دو ہزار بیس تک بند رکھنے کا فیصلہ کرونا وارث سے بچاؤ اور حفاظتی تدابیر کے لیے میاں والی پولیس کے اہم اقدامات پولیس افسران اور جوانوں میں فیس ماسک دستانے اور ہینڈ سینیٹائزرز تقسیم کیے گئے ڈی پیو میاں والی کا کہنا تھا کہ ڈیوٹی پر موجود تمام اہلکار حفاظتی تدابیر کو اکتیار کرتے ہوئے ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں میاں والی پولیس کے افسران اور جوانوں کو کرونا وارث کے بارے اگاہی اور حفاظتی تدابیر کے متعلق بریفنگ سیشن سی ایو ہیلتھ میاں والی ڈاکٹر پرویز اقبال اور ڈاکٹرز کی ٹیم نے کرونا وارث سے اگاہی اور حفاظتی بچاؤں کے متعلق ہدایات دیں ڈیوٹی پیو میاں والی کا کہنا تھا کہ محکمہ پولیس چوبیس گھنٹے عوام کی حفاظت اور خدمت کے لیے سرگرم ہے اور ہر قسم کے حالات سے نمٹنے کے لیے تیار ہے ڈسٹرک پولیس آفیسر میاں والی حسن عصدلوی نے سرکل موسا خیل کے ایسچوز اور تفتیشی افسران سے کرائم میٹنگ کی میٹنگ میں ڈی پیو میاں والی نے مہا فروری دوہزار بیس میں جرائم کی شرحہ اور پولیس کارکردگی کا جائزہ لیا دورانے میٹنگ انہوں نے تمام تفتیشی افسران کو سختی سے ہدایات کی کہ پولیس اہلکار زیرے تفتیش مقدمات کو جلد از جلد یکسو کریں مقدمات میں ملوث ملزمان کو فوری گرفتار کریں اور کسی گنہگار کے ساتھ ریایت نہ بھرتی جائے میاں والی تھانہ عیسی خیل کا پتنگ فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن پتنگ فروش محمد رفیق کے قبضے سے پتنگوں کے دو بورے برامت ایک بورے میں سے گیارہ سو پتنگ ایت جبکہ دوسرے میں سے چونتی صدر چرخی کیمیکل ڈور برامت تھانہ سٹی سمندری فیصل آباد نے ہوائی فائرنگ اور لوڈ سپیکر کے استعمال کرنے والے ملزمان گرفتار کر لیے ملزمان کے خلاف مقدمہ درش تفتیش کا آغاز بہاول نگر ڈھونگا بھونگا پولیس کی احسد چو مطلوب احمد کی سربراہی میں پولیس ٹیم کی بروقت کاروائی دورانے گشت علاقہ امیر چشتی اور محب علی میں تاش اور بلیٹ جوا کھیلے میں مصروف نو ملزمان گرفتار مقدمہ درش اٹک پولیس نے جرائم پیشہ افراد کے خلاف مختلف کاروائیوں میں دس ملزمان گرفتار کر لیے تھانا صدر، تھانا رنگو اور تھانا فتح جنگ کی پولیس ٹیموں نے مختلف علاقوں میں چھاپے مارے نیتی اپتے کی خبریں، مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psea.tv موسیقی